بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انکم ٹیکس جو بی کم پارٹ ٹو کا سبجیکٹ ہے اس میں جو امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے ہم وہ پڑھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اکثر پیپر میں کوئسٹن آتا ہے پانچ سے دس نمبر کا ڈیفینیشن کا تو شارٹ ڈیفینیشن نوٹس بنے ہوئے ہیں میرے پاس جو میں نے اپنے بی کم کی تیاری کے لیے پڑھے تھے ان سے میں نے تیاری کی تھی اور میرا ریزلٹ بہت اچھا رہا تھا تو آئی ہوپ آپ کے بھی یہ کام آئیں گے بہت ایزی ورڈنگ ہے سٹوڈنٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی فرسٹ ہے اکمولیٹڈ پروفٹ اس کی ڈیفینیشن ہے تین ڈیفینیشن ہے آپ کو جو ایزی لگے ایک کر لیں دو کر سکتے دونوں کر لیں اگر آپ بریلینٹ سٹوڈنٹ ہیں تو تینوں بھی کر سکتے ہیں اینی ریزرڈ مینٹین بائی کمپنی اوٹ آف ایٹس پروفٹ اس کا اکمولیٹڈ پروفٹ بہت آسان ہے وہ کوئی بھی کمپنی اپنے جو پروفٹ میں سے کچھ پارٹ سیپٹڈ کر لیتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اکمولیٹڈ پروفٹ آل پروفٹ آو دی کمپنی اپ ٹو دے ڈیٹ ڈیس آر ڈیسٹریبیوٹیڈڈ امانگ دے شیر ہولڈر اس کا اکمولیٹڈ پروفٹ اور تھرڈ کیا ہے یہ بتا رہے کہ یہ سٹاک اور شیر انویسمنٹ کسی بھی شیپ میں ہو سکتے ہیں اور جو شیر ہولڈر میں تقسیم کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اکمولیٹڈ پروفٹ ایکسپلینیشن کیا ہے کہ مانی بزنیس پرپر تو سیٹ آسائید اپورشن آف دی ارن پروفٹ فر فیچر یوز فر سم سپیسیفک پرپس وینہ ورسچ ان مانت ایس جانبیوٹیڈ پروفٹ بزنیس ایسی تیویوٹیڈ اکمولیٹڈ پروفٹ فر دی تیس پرپس لاتر آن فیچر دیس آمانت تو کن بیویوز فر سم پروفٹی بل انویسمنٹ اور می بیوی ڈیسٹریبیوٹیڈ امانگ دا شیر ہولڈرز کے فار اجیم پل انہوں نے دیا ہے کہ اے بی سی جو ہے اس نے ارن کیا ہے فیفٹی لیک دورنگ دیئر ٹو تاؤزن ایٹھ دا منیجمنٹ آف کمنی ڈیسٹریبیوٹ فورٹی لیک امانگ دا شیر ہولڈر ایز ڈیویڈنٹ یعنی یہ جو انویسمنٹ کے لیے ہم بچا کے رکھتے ہیں اگر پچاس لاک کی ہمارے پاس پروفٹ ہوا ہے تو فورٹی لیک شیر ہولڈر میں بانڈ دی ہے جس کو ڈیویڈنٹ بولتے ہیں اور جو ریمیننگ ٹین لیک ہوگا جو ہم انویسمنٹ کے لیے یا فیوچر کوئی انسرٹن کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے بزنس کے اندر لاؤس ہو جاتا ہے یا کوئی پروبلم آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم بچا کے رکھتے ہیں اس کو ہم اکملیٹر پروفٹ بولتے ہیں اگر اس کو یوز نہ کی جائے تو بعد میں یہ بھی شیر ہولڈر میں ان کے شیر کے حساب سے ڈیسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے سیکنڈ ڈیفینیشن ہمار پاس اپیلیٹر بیونل ڈیفینیشن ہے جب ٹیکس کے رگارڈنگ کوئی ایشو آ جائے تو جس آثورٹی کے پاس ہم ایشو سولک مانے کے لیے جاتے ہیں اسے اپیلیٹر بیونل بولتے ہیں formation of appellate tribunal appellate tribunal work under the chairman appellate tribunal consist of two type of member judiciary member or accountant member appointment of member kaise ہوتی ہے the member of appellate tribunal are appointed by federal government when goes to appellate tribunal if the taxpayer or commissioner in land revenue want to challenge the decision of commissioner appeals they can challenge it in the in the appellate tribunal within 60 days after the decision اگر آپ کوئی decision جو ہے appellate tribunal کا کرنا چاہتے ہیں appeal تو وہ 60 days کے اندر ہو سکتے ہیں decision of appellate tribunal the decision of tribunal on point of fact is final as it is highest authority and cannot be challenged anywhere however in case of any point of law the matter may be referred to high court and then supreme court third definition agri-culture income if an income fulfills the following four conditions simultaneously it will be agri-culture income condition for agriculture income income must be derived from land income must be situated in pakistan land must be used for agriculture purpose some human effort must be involved in this process تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین سے انکم حاصل ہو اور وہ زمین پاکستان کے اندر ہو اور وہ agri-culture purpose کے اندر اور وہ خود بخود ناغی ہو بلکہ اس کے اندر کچھ human activity involved ہوں explanation کیا ہے it is important to know that all above mentioned condition must be fulfilled simultaneously the absence of any of the above condition affect the status of agriculture income for instance if any period grown spontaneously on land without any human effort it will be treated it will be not treated as agriculture income example جیسے ہمارے پاس growth of rice in field agriculture income income from fruit farm of mango canoes agriculture income honeybees production of the different example example of non-agriculture income کون سے ہیں income from the business of fertilizer seeds pesticides تو یہ کیا ہے یہ زمین سے تو نہیں نکلتی نا تو یہ ہمارے پاس non-agriculture income income of people earning in irrigation business تو وہ ہیں تو agriculture سے لیٹر لیکن وہ agriculture income میں نہیں آئیں گے income of people working in agriculture development bank تو یہ بھی ہمارے پاس agriculture income نہیں ہوگی semi agriculture and non-agriculture income کون سے ہوں گی if a land lord grow wheat in his field and then take the wheat to his floor mill for converting the raw wheat into floor this income of sale of floor will not be treated as agriculture income but it will be treated as income from business اگر آپ اپنا farm ہے وہاں سے آپ گندم لیتے ہیں پھر اپنی milk کے اندر لے کے جاتے ہیں پھر اسے جو profit ہوگا وہ آپ کی business income ہوگی not agriculture income however the cost of growth of wheat will be allowable reduction for business پھر ٹائپ پھر ٹائپ آف اگریکلچر انکم کون سی ہیں فالوینگ ڈیفرنٹ کٹیگوریز اگریکلچر انکم سیلف کلٹیویشن رنٹنگ آوٹ ڈی لینڈ ڈی لینڈ ریسیوی رینٹ ان کیش یا تو آپ خود کاش کر رہے یا آپ کی زیادہ زمین ہو تو اپنے رینٹ پہ دی ہوں اور جو اسے کیش انکم فرانی بیلڈنگ یوس فاریکلچر پروپلس پروائی دی بیلڈنگ فلفل دی فالوین ثری کنڈیشن کنڈیشن پھر بیلڈنگ ہوں گی بیلڈنگ شوڈ بیلڈنگ شوڈ بیلڈنگ شوڈ انسلوڈ آف دی لینڈ تو اس لینڈ کے اندر بیلڈنگ ہو آنرشپ آف لینڈ اور بیلڈنگ شوڈ بیلڈنگ ہونی چاہیے بیلڈنگ مست بیلڈنگ گوڈ ہاؤس کول سٹوریج ویر ہاؤس ایکس 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 تو یہ ہماری ہیں تین ڈیفنیشن اس کے بعد مزید جو ڈیفنیشن ہیں دو اور مزید کر لیتے ہیں پھر پانچ پانچ ڈیفنیشن انیشن کیا ہے بیجنس is a لیگل way to unprofit all the activities earning money which are not لیگل prohibited are bound and which are fulfilled the legal requirement are card بیجنس یعنی جو بھی کوئی لیگل ایکٹیویٹی ہم کریں گے profit کمانے کے لیے income کمانے کے لیے تو ہمارے پاس بیجنس ہوگا ٹایپ in such activities called trader the trader must contain stock in trade for example D. Watson, books and books etc. تو یہ ہمارے پاس trade ہے صرف بنی بنا چیزوں کا اپس میں exchange کرتے ہیں manufacturing کیا ہوتی ہے the process of converting raw material into finished and semi-finished goods is called manufacture the process in which the less valuable commodity is converted into a more valuable commodity is called manufacturing the person involved in such process is called manufacturer for example amar, textile, extremism, etc. professional vocation کے ہوتے ہیں source of income which a person earned income by using skills or knowledge both are called professional vocation for example liar, specialist, doctor, teacher, etc. کیا ہیں یہ ان کا profession ہوتے ہیں تو یہ یہ بھی ایک طرح کا business ہے commerce کے ہوتے ہیں commerce is a field which not only itself a business but more importantly facilitate the rest of business type all the activity that support the rest of business type come under the head of commerce transportation, insurance, rare house, marketing sector یہ کیا ہمارے پاس ہوتی ہے یہ بھی ایک business کی kind ہے پھر last definition کیا ہوتا ہے capital asset property of any kind held by a person regardless of the fact that whether this property is concerned with his business or not is called capital asset تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک سر پیپر میں آیا جاتا ہے ایک بار پھر پیٹ کر دیتی ہوں property of any kind held by a person اگر آپ کے پاس کوئی property ہے کسی بھی قسم کی regardless of the fact اس لیقت کو مدنظر رکھے بہتا ہے ڈیڈ this property is concerned with his business or not کہ وہ آپ کی بزنس سے concern کرتی ہے کہ نہیں capital asset کلاتی ہے excluding from capital asset however the following thing are excluded from the definition یہ والی چیزیں جو ہوں گی وہ اس کے اندر capital asset میں نہیں آنگی stock and trade anything available in the business for resale purposes called stock and trade تو یہ short question یا ام سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ anything that is used for resale purposes called stock and trade for example machine is medical store garments permits in government shop sector تو یہ capital asset نہیں ہوں گیا however if person is dealing in share stock of share will be his capital asset depreciable asset the tangible asset which is fulfilled the condition of depreciation are excluded from the definition of capital asset for example furniture fixed building sector amortisable asset amortisable asset which are subject to amortisation are also used for the definition of capital excluded from from the definition of capital asset goodwill copyright patent right which are people can't do them have depreciation amortisation 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 amortisable property amortisable property apart from depreciable asset like improved land and plot are not included in capital asset household item household item in such as utensil parcel furniture are excluded from this definition whether used by person himself and family members example of capital asset share debenture NTS journal term and finance certificate and any valuable NTS capital asset example these are 5 definitions we have capital asset business income accumulator profit and epilator I hope you can see it in the future subscribe to my channel and subscribe to the bell notification so that you can get a new update thank you for watching اللہ حافظ